الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی المسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امسار على نهجہ واحتدہ بہدیہ الہم الدین اما بعد آج کے درس میں انشاءاللہ شعبان کے متعلق انشاءاللہ ہم مسائل ذکر کریں گے خاص کر پندرہ شعبان جو آج کی رات ہے یا کل کی رات ہے اسی کے متعلق انشاءاللہ ذکر کریں گے کیا شعبان کی کوئی خاص فضیلت ہے اور اس میں کوئی خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل ثابت ہے اور پندرہوں شعبان جو اکثر لوگ کہتے شبرات ہے تو کیا اس کی کوئی حقیقت ہے اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی خاص فضیلت ذکر کی ہے اور جو عبادات لوگ کرتے ہیں بہت ساری نیکیہ لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کس حد تک صحیح ہے اور کیا اس میں انسان کا عمل صحیح کی نہیں یہ انشاءاللہ آج کے درس میں یہ مسئلہ ذکر کریں گے شہر شعبان شعبان کے مہینہ جیسا کہ ہم لوگ اگر دیکھیں تو یہ آٹھوں مہینہ ہے محرم سال حجری جو عربی سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور شعبان کے مہینہ جو رجب کے بعد ہے اور رمضان سے پہلے ہیں یہ آٹھوں مہینہ ہے شعبان کے بعد رمضان انشاءاللہ آئے گا اور اس میں جیسا کہ معلوم ہیں کہ انشاءاللہ اکثر مسلمان روزہ رکھیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے طاعت میں مصروف رہیں گے شہر شعبان کے نام شعبان اس لئے پڑھ گئے کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ لوگ اسی مہینے میں تشعب کرتے تھے یعنی لوگ بڑھ جاتے تھے لوگ روزی تلاشنے کے لئے نکل جاتے تھے تو اس لئے عربی میں یہ نام پڑھ گئے شعبان اس کو رکھا گیا ہے شعبان کے مہینے میں اگر دیکھا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریبا اس مہینے کے بارے میں دو فضیلت یا تین فضیلت کہہ سکتے ہیں دو ثابت ہے تین فضیلت ثابت ہے اس مہینے کے اور پندرہ کی ایک فضیلت ثابت ہے ذکر کریں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ کہاں سے دلیل ہے اور ہر بات جو میں انشاءاللہ کہوں گا وہ دلیل کے ساتھ بنا دلیل کے کوئی بات نہیں بنتی ہے اور ضعیف حدیث یا موضوع حدیث یا غلط باتیں یا فتوہ ان کے طرف ہم لوگ یعنی زیادہ رجحان نہیں دیں گے زیادہ تر صحیح دلیل کے طرف اور قرآن و سنت کے باتیں زیادہ کریں گے تین فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے شعبان میں پہلی فضیلت یہ ہے جو دروس میں بھی کئی بات ذکر کیا گیا ہے یہ پورے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شعبان سے آخری دن تک اکثر روزہ رکھا کرتے تھے اور کچھ روایت میں اعتاق کہ اللہ کے رسول پورا شعبان رکھتے تھے ایک دن بھی نہیں چھوڑتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ فرماتی یسوم حتی نقول لا یفطر کہ اللہ کے رسول جب کبھی نفلی اور کبھی کبھار اللہ کے رسول سالوں میں چھوڑتے تھے یہاں تک کہ ہم لوگ سوچے کہ اب اللہ کے رسول نفلی روزہ نہیں رکھیں گے لیکن شعبان کے بارے میں فرماتی ہیں وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ اِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانٍ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول کسی عربی مہینے میں کسی پورے مہینے میں روزہ رکھتے تھے سوائے رمضان کے وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامَ مِنْهُ فِي شَعْبَان اور جس طرح میں نے شعبان میں اللہ کے رسول کو دیکھا کہ روزہ رکھتے ہیں اتنے ہی دوسرے مہینے میں نہیں دیکھا تو اللہ کے رسول شعبان کے پورا اکثر مہینے میں رکھتے تھے کچھ دواعات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول شعبان اور رمضان کو دونوں ملاتے تھے دو مہینہ لگتار روزہ رکھا کرتے تھے تو پہلے فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ انسان اس مہینے کے ابتدا سے آخری دن تک انسان خوب روزہ رکھے اگر کوئی انسان تیس دن رکھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں رکھ سکتا ہے تو پچیس دن ہے جتنا ممکن ہے انسان رکھے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکومے اور اللہ کے رسول ترغیب دلاتے تھے یہ پہلی فضیلت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص رات کو فضیل نہیں کرتے تھے پوری مہینے میں اللہ کے رسول رکھتے تھے اور اس میں کچھ دن کبھی چھوڑتے تھے اور کبھی دن چھوڑتے تھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل ہے اگر ہم لوگ چاہے تو ہم لوگ بھی اللہ کے رسول کے طرح کر سکتے ہیں ایک حدیث اور آتی ہے کہ اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں ایدھا تصف شعبان جب شعبان بیچ میں ہو جائے آدھا شعبان گزر جائے فلا تصومو کہ تم لوگ روزہ مت رکھو یہاں سے وہ حدیث سے مراد وہ ہے کہ جو شروع سے نہیں رکھتا ہے تو بیچ سے آخر تک نہیں رکھنا ہے اگر انسان رکھے تو سنت یہ کہ شروع سے آخر تک لیکن پہلے آدھا کوئی چھوڑ جائے ایک دن بھی نہیں رکھے پھر آخری آدھے میں زیادہ رکھے تو ہو سکتا ہے رمضان میں جب کمزوری آ جائے اور وہ رمضان تک روزہ نہیں رکھ سکے گا اس لئے انسان جب رکھے تو شروع سے آخر تک اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ پہلے فضیلت دوسرے فضیلت یہ ہے کہ اسی مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے نام اعمال اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اپنے طرف لے کر آتے ہیں یعنی نام اعمال جو عسان نیکی کرتا ہے پوری سال میں عبادات کرتا ہے تو شعبان کے مہینے میں یہ نام اعمال اللہ کے طرف جاتا ہے کس تاریخ کہیں نہیں آتا ہے کہ کس تاریخ لوگ باری باری ہو سکتا ہے کسی کے ایک تاریخ کسی کے دو شعبان کسی کے تین شعبان کسی کے آگے کسی کے پیچھے یہ اس طرح ہوتا ہے کیا دلیل ہے حضرت اسامہ بن السید کے حدیثیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے لَمْ عَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِّنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِّن شَعْبَانُ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی نہیں دیکھا کہ آپ جس طرح شعبان میں نفلی روزہ زیادہ رکھتے ہو کسی اور مہینے پہ نہیں کرتے ہو یعنی کیا وجہ ہے کیا بات ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شہر وہ مہینہ ہے یغفل عنہ الناس لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں رجب اور رمزار کے درمیان ہیں کیونکہ بتایا کہ پچھلے مہینے میں رجب کے مہینہ چاہیے کہ اس کو معظم سمجھتے تھے اور مقدس سمجھتے تھے بہت ہی اہم مہینہ سمجھتے تھے تو اسلام اس کو ختم کر دی اور جب اسلام آیا تو رمزار کے احتمام کیا گیا تو لوگ رجب یعنی لوگ رجب اور رمزار کے درمیان یہ شعبان پڑھتا ہے تو بھول جاتے کہ اس کے فضیلت ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں شوہو شہر ترفعو پیہ الاعمال الی رب العالمین کہ شعبان کے مہینے میں رب العالمین اللہ کے طرف لوگوں کے نام اعمال پیش کیا جاتا ہے فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِم تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب نام اعمال میرا پیش کیا جائے تو میں روزے کے حالت میں رہوں اللہ کے رسول خاص دنیں رکھتے تھے کہ فلا دن نام اعمال اٹھتا چلو میں اسی دن روزہ رکھوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پورے مہینے میں اور مجھے بھی پتا نہیں کہ میرا میری باری کب ہوگی اس لئے میں شروع سے آخر تک رکھتا ہوں کہ جب بھی نام اعمال اللہ کیا پیش کیا جائے تو میرا اللہ کہیے جب اللہ پوچھے ان فرشتوں سے کہ میرا بندہ جس کا نام یہ ہے یا رجسٹر جس کے ملی ہے وہ ایک اس حالت پہ ہے تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالی وہ عبادت میں ہے روزے کے حالت میں ہے تو اس کے لئے مغفرت اور بخشی زیادہ ہوتی ہے تو یہ دوسری فضیلت ہے کہ شعبان کے مہینے میں نام اعمال پیش کیا جاتا ہے عسان نام اعمال جو پیش کیا جاتا ہے تین طرح اکثر لوگ سمجھتے کہ بس اتنا ہی اسی تین طرح ہے ایک نام اعمال ڈیلی پیش کیا جاتا ہے اور کچھ ہفتے میں پیش کیا جاتا ہے اور تیسرے قسم سال میں پیش کیا جاتا ہے جو ڈیلی پیش کیا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا رسول فرماتی تعاقبو نفیکم ملائکتن باللیلی ملائکتن بالنہار کہعنی صبح دن میں اور رات میں فرشتے آتے رہتے ہیں اللہ کا رسول نے خلاصہ حدیث لمبیہ اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ دن والے فرشتے وہ لوگ فجر کے نماز میں اترتے ہیں لوگ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجد میں آگے پہلے مسجد میں آگے نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے فجر کے نماز مسجد میں پڑھنا اس کی بڑی فضیلت ہے فرشتے آتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ کون مسجد میں ہیں آج کل کون آتا ہے مسجد خالی رہتی ہے کیونکہ چار بجے سوہ چار بجے کون نیت خراب کرے گا نماز کے لیے نیت تو زیادہ ہم ہیں ہر مسلمان اگرچہ دل سے یا زبان سے کہتا ہے کہ نیت نماز اولا ہے اور ابزل ہے صلاة خیر من النوم لیکن دل سے یہ بات کو نہیں مانتا ہے کیونکہ عمل نہیں کرتا نیت اس کے لیے کوشش کرتا ہے مسجد دیکھ رہو فجر میں آج کل نماز شروع کرتے تو ایک سب پوری نہیں ہوتی ہے پھر آخر تک لیکن مشکل سے دو سب ہو جاتے ہیں تیسیلہ اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت فرشتے آتے ہیں اور وہ لوگ کب تک رہتے ہیں وہ آخر کے وقت تک رہتے ہیں پھر جب آخر کی نماز ہوتی تو شام والے فرشتے اترتے ہیں نماز پڑھتے ہیں مسجد میں اور دن والے بھی مسجد میں جو پڑھتے پڑھ کے وہ آخر کے بعد نکل جاتے ہیں اور رات والے اسی بھی مسجد میں نماز پڑھ گئے ہیں اور اس طرح فجر تک رہتے ہیں تو فجر کے وقت جب ہوتی تو رات والے نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں اور جو دن والے ہوتے ہیں وہ دوبارہ نازر ہوتے ہیں فجر کی نماز پڑھتے ہیں یہ لوگ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ پوچھیں گے فرشتوں سے کہ میرے بندے کو آپ نے کیسے دیکھا تو یہ جب کہیں گے مثال کہ دن والے جب آئیں گے فجر کے وقت آئیں گے تو کہیں گے اللہ ہم نے جب آئے تو دیکھا کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور جب ہم واپس جا رہے تھے یعنی آسمان کے طرف اثر کے وقت تو وہ بھی اس میں دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ خوش ہوں گے اللہ کو پتا ہے لیکن ایک گواہی فرشتے دیتے ہیں تو اس لئے یہ دیلی ہوتا ہے اور ہر ہفتے میں جو ہوتا ہوئے دو دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گے کہ آپ سموار اور جمعات کے روزہ کیوں رکھتے ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعات اور سموار کے دن نام اعمال ہفتے میں پیش کر جاتا ہے اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال پیش کر جاتا تو میں روزے کے حالت میں رہوں تو اس لئے انسان یہ اس کے احتمام کرے لیکن آج کل ہم لوگ بھی احتمام نہیں کرتے روزہ نہیں رکھتے نہ سموار نہ جمعات کے اور تیسرے جو کیا جاتا ہے وہ سال میں وہ کب شعبان کے مہینے میں جو حدیث پیش کیا گیا ہے تو یہ شعبان کے دو فضیلت ہیں تیسرے فضیلت پوری شعبان کے نہیں ہیں پندرہ ہوئی شعبان کے فضیلت ہیں اور پندرہ ہوئی شعبان کے فضیلت صرف ایک ہے آج کل یہ حدیث ثابت ہے لوگ اور اس کے لئے بہت سارے حدیثیں پیش کرنے لگے اور تمام حدیثوں پر عمل کرنے لگے غلط ہے جو حدیث ثابت ہے اس پر کرو اور جو ضعیف ہے اس پر عمل نہیں کرنا ہے تو کونسے حدیث ثابت ہے یہ حدیث آپ لوگ سننو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اس میں کئی روایات ہیں ایک روایات جو حضرت معاد کے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی پندرہ ہوئی شعبان کے رات میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے طرف دیکھتا ہے یعنی نظر الرحمت کے طرف یعنی نظر الرحمت سے دیکھتا ہے اپنے بندوں کے طرف تو کیا کرتے ہیں تمام لوگوں کے لئے مغفرت کرتا ہے صرف دو قسم کے لوگ کے لئے مغفرت اللہ نہیں کریں گے کون ہے مشرک جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ اور مشاہن یا جس کے دیل میں دلوموں کے لئے یعنی کینا ہے دشمنی ہے یہ حدیث صحیح ہے اب آپ خود سوچئے آج کل دنیا میں مسلمان زیادہ ہے کہ کافر زیادہ ہے اگر سے کہیں گے کافر زیادہ ہے تو پھر اکثر لوگوں تو معاف نہیں کیا جاتا ہے تو مسلمانوں کو دیکھو مسلمان کے حال کیا ہے کیا سب لوگ صحیح عقیدے پہ ہیں نہیں صحیح عقیدے پہ بہت ہی کم لوگ اکثر لوگ پیر اولیاء قبر اور شرک اور خرافات کرنے والے ہیں پیر جب بھی جائیں گے تو ہر ہفتہ یا ہر سال میں ضرور عورس پہ جائیں گے بیلہ لگائیں گے کسی قبر پہ تواف کریں گے کسی نیت سے مدد مانگیں گے کسی سے غوث عظام کسی کو مانتے ہیں یہ سب شرک میں آتا ہے تو پھر عیسلوں کے لئے مغفرت نہیں ہے اور جو لوگ شر سے بھی پاک ہیں کیا دل میں نفرت نہیں ہوتی ہے ہر ایک سے نفرت ہوتی ہے ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے یعنی کہ کون ہے کہ وہ شخص جس کا دل بالکل صاف ہے کسی سے لڑائی نہیں ہے سب سے تقریبا ہوتی ہے لیکن مومن وہی ہے کہ جب لڑائے ہو جاتی ہے تو کینے میں دل میں کچھ بات کسی کے خلاف نہیں رکھتا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک آدمی سے تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے اختلاف ہوتا ہے ایک سال تک بائے کارٹ ہوتی ہے نہ سلام نہ دعا نہ اس کے تعریف نہ اس سے ملنا نہ اس کے ہاں کھانا یہ سب حرام ہیں اور یہ اس طرح کرنے سے انسان محروم ہوتا اللہ کے مغفرت سے اسی لئے انسان اگر لڑائی ہے اور آپ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے تو کم سے کم سلام تو باقی رکھو وہ سے لوگ کہتے فلا آدمی آر اچھا نہیں ہے گالی دیتا ہے ہمیشہ ہرکتیں کرتا ہے ٹھیک ہے آپ مکمل بائے گاٹ اس سے مت کرو بلکہ آپ جب ملے تو سلام کر کے نکل جاؤ سلام کرنا کافی ہے اور اگر کوئی انسان اور مزید بات کرتا تو زیادہ اچھا ہے تسیل اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے کہ پندرہ ہوئے شعبان کے رات میں اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کے جنوں کے طرف دیکھتا ہے سب کے لئے معاف کریں گے جس کے لئے اور اللہ کی وہ لوگ جس کے اندر دو گندگی اس کے دل میں دونوں گندگی سے بچنا چاہیے تم مغفرت ہوگی کیا ہے اگر کسی کوئی کسی کے دل میں شرک نہیں ہے عقیدہ غلط نہیں ہے اس کے دل میں خرافات کے عقیدہ نہیں رکھتا صرف اللہ کے وحدہ لا شریک کو مانتا ہے صرف اسی سے اسی کے لئے دعا کرتا اسی سے دعا مانتا ہے صرف اسی کے لئے سجدہ کرتا اسی کے لئے زبا کرتا ہے کسی اور کے لئے نہ تواف کرتا نہ زبا کرتا نہ نظر نیاز کرتا ہے اور ہمیشہ متوقع اللہ پر کرتا ہے نہ کالہ دھاگہ نہ کوئی اور چیز اس طرح جب پہنتا ہے ہمیشہ عقیدہ رکھتا کہ شفا دینے والا روزی دینے والا اور سب کچھ دینے والا اللہ ہے اور دوسرا وہ ہے اگر انسان کینے سے بچتا ہے تو یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے لئے اور حضرت ابو ثالبہ اور اسی کے معنی میں ہیں دوسرے حدیثیں ہیں یہ حدیث ابن حبان کے جو پہلے حدیث ذکر کیا گیا اور بے حقی اور حدیث صحیح ہے وہ سلمہ تصریع کرتا تو یہی تہی ثابت ہے کہ اس رات میں اگر کوئی انسان مغفرت چاہتا ہے تو اس رات کو آنے سے پہلے اپنے دل میں شرک اور خرافات اور صبحات اور لڑائے تم ختم کر دو یہ صرف سال میں ایک بار نہیں کیا جاتا بلکہ ہر ہفتہ بھی یعنی بتایا کہ نام اعمال کتنا بار پیش کیا جاتا تین بار ایک دن یعنی ڈیلی اور ایک ہفتے میں اور ایک سال میں اسی طرح اللہ کی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی بنو کی دولے کی طرف دیکھتا ہے صرف سال میں ایک بار نہیں بلکہ ہر ہفتہ اور ہر ہفتے میں دو دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تفتحوا ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس کی جنت کے دروازے رحمت کے دروازے سموار کے دن اور جمعہ کے دن کھول دیا جاتا ہے فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئَا تو ہر وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے ہر ہفتہ اس کے گناہ ماف کیا جاتا ہے اللہ کی وہ آدمی جو انہیں شرک کے ساتھ سائے ہیں شرک سے بچتا ہے اور اسی طرح وہ جو اپنے دل میں کسی بھائی سے شہنہ اور رنجش یا کوئی کینہ نہیں ڈالتا ہے اور اگر وہ رنجش ڈالتا ہے دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں تو اللہ کیا فرماتے ہیں فرشتوں سے اَنظِرَا حَذَيْنِ حَتَّى يَسْطَلِحَا اَنظِرَا حَذَيْنِ حَتَّى يَسْطَلِحَا اَنظِرَا حَذَيْنِ حَتَّى يَسْطَلِحَتِين بار اللہ کرسو تاقید کی کہ ہر ہفتہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جو آپس میں لڑ رہے ہیں اور کو اور موقع دے دو کہیں صلاح کر لے تو معاف کیا جائے گا لیکن اگر صلاح نہیں کریں گے تو ہفتے میں انسان وہ اللہ کے مقصرت سے محروم رہتا ہے تو یہ دونوں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ہفتہ انسان کے لئے مقصرت کیا جاتا ہے اگر انسان شرک نہیں کرتا اور کسی سے دشمنی نہیں کرتا ہے لیکن انسان اگر شرک کرتا ہے یا دشمنی لوگوں سے کرتا ہے مسلمانوں سے کافروں سے تو کرنا ہے لیکن مسلمانوں سے اقینہ ہے لرائی ہے اختلاف ہے اس کے لئے خیر نہیں چاہتا ہے اس کے دشمنی کرتا ہے تو وہ انسان مقصرت سے محروم ہو جاتا ہے تو اسی لئے شعبان کے بتائے گئے پندرہ ہوئی شعبان کی یہی صرف فضیلت ثابت ہے کیا اس کے علاوہ اور کوئی فضیلت ہے اس کے علاوہ اور کوئی فضیلت نہیں ہے اس کے علاوہ اور کوئی صحیح حدیث نہیں ہے حدیثت تو بہت ہے لیکن تمام حدیثیں علماء محدثین جو گزر محدثین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو حدیث کے فن میں ماہر تھے جو جانتے ہیں کہ حدیث صحیح اور ضعیف جانتے ہیں اکثر محدثین کہتے ہیں کہ اس بام میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے بلکہ بہت سے علماء کہتے ہیں ضعیف حدیث بھی نہیں ہے بلکہ موضوع حدیثیں ہیں موضوع اور ضعیف کیا ہے ضعیف کے کئی قسم ہیں یعنی کمزور حدیث کئی قسم ہے اس کا سب سے خراب قسم جو موضوع ہوتا ہے یعنی جو جھوٹ سرا سرا ہوتا ہے اللہ کے رسول نہیں کہا ہے بلکہ کسی نے بنا کے اللہ کے طرف منصوب کر دی ہے تو اسی لئے شعبان پندرہ چھپندرہ ہوئی رات میں آپ دیکھو گے کہ لوگ جب یہ بات سنتے تو تعجب کرتے کہ شعب یہ کہہ دیئے اور ہم لوگ بچمن سے کر رہے ہیں ہمارے علماء یہ کہتے رہتے ہیں خطبے میں بھی حدیثیں سناتے ہیں یہ عبرت نہیں کہ لوگ جو سناتے ہیں یہ دیکھنا چاہے کہ حدیث صحیح کی نہیں جو بھی سناتا اس کو کہہ دو کہ حدیث پیش کرو اگر حدیث ہے یہ صحیح کی نہیں علماء کے بھی اس حدیث کے بارے میں آپ پوچھ لوگ کہ کیا کہتے ہیں لیکن انسان صرف آگ بند کر کے کیونکہ ہمارے عادت بن گئی ہمارے والدین کرتے تھے ہمارے گھر والے کرتے تھے ہمارے امام ہمارے عالم سب کرتے ہیں ہمارے گاؤں والے کرتے تمہیں کروں گا یہ کبھی یہ حق یہ حق کی بات نہیں ہے ونہ یہی بات تو کافر لوگ کہتے تھے اللہ کا رسول جب نبی بن کر آئے تو مکہ والے کوئی دشمن کی سب جانتے تھے کہ اللہ کا رسول نبی اور رسول ہیں لیکن اس وجہ سے نئی امان لائے کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ ہمارے دادا ہمارے خاندار ہمارے مکہ والے ہمارے لوگ یہ کرتے تھے تو کیسے ہم لوگ چھوڑے حتی کہ ابو طالب جب وفات پانے لگے اللہ کے رسول اس کے سر پہ بیٹھے کہ ابو طالب تم لا الہ الا اللہ کہہ دو ایک بار کہہ دو میں تمہاری سفارش کروں گا لیکن اس نے یہ آخری میں کہہ کہ مرا کہ میں اپنے آبا کے دین کو نہیں بدلیں گے میں اپنے باپ دادوں کے دین پر رہوں گا اور مروں گا اور اسی کے وجہ سے وہ جہنمی بنے تیسری انسان کبھی ہر بات کو جوش میں نہ لے عقل سے لے حکمت کے ساتھ یہ دین کے معاملہ ہے یہ ہمارے نجات کے معاملہ ہے ہمارے جنت اور جہنم کے معاملہ ہے انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے کہ جو بھی انسان اس سے عمل کرتا جو ہماری شریعت میں نہیں ہے تو مردود ہے یعنی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا نہیں کہا گئے کہ اس کی نیت اچھی ہے کوشش کر رہا ہے تو ملے گی سواب ملے گا سواب نہیں کہا گئے کہ اس کا عمل ہی مردود ہے اس لئے انسان جب بھی عمل کرے تو حکمت کے یہ عقل مندی سے کام لے اور دیکھیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہے تو پھر آن کو اس پر عمل کرنا ہے ورنہ وہ عمل وہ لوگ کتنا دون دنیا والے کریں ہم کو اس پر عمل نہیں کرنا ہے آئیے دیکھتے کہ لوگ ان ایام میں کیا کرتے پندرہ ہوئی رات پہلے ایک بات میں آپ لوگ اتمنان دلا دوں کہ جو لوگ تیاری کر کے مسجد میں آگے ماشاءاللہ تو اچھا لگ رہا ہے آگے مسجد میں اب یہ کہاں تھے پورے سال ان لوگ سے یہ پہلے سوال میں پوچھتا ہوں کیا صرف اللہ سبحانہ وتعالی اسی رات میں ہیں اور پورے سال میں نہیں ہوں گے آپ لوگ خود اپنے دل میں جواب دو نہیں اگر اللہ ہر وقت موجود ہے تو اللہ کے عبادت ہر وقت ضروری ہوئی کی نہیں ہونی چاہے کی نہیں تو کیوں نہیں کرتے اس کا مطلب انسان کبھی اللہ حتیٰ کے حدیثیں جو فضائل اعمال میں ہیں نماز روزہ اس کے لئے شرط یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہ سے بچے اللہ کے رسول فرماتے ہیں رمضان سے رمضان تک جو گناہ بیچ میں کی جاتی ہے ماف ہے شرط کیا ہے کہ انسان کبیرہ نہ کرے اور نماز کو چھوڑنا یہ سب سے بڑا کبیرہ جانتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنا زنا کرنے سے بدکاری کرنے سے عیاشی کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے کیونکہ عیاشی کرنا کفر کے بات نہیں ہے اسان جہنم کے مستحق ہوتا ہے لیکن نماز کو مکمل چھوڑنا یہ کفر کی بات ہے اسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور جو قتل کرتا ہے چوری کرتا ہے یہ کہتے ہیں کہ کرو لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بدکار آدمی یہ شرابی ہے تو ہم لوگ کس طرح اس سے نفرت کرتے ہیں تو اس سے زیادہ اس آدمی سے نفرت کرنا چاہئے جو نماز نہیں پڑتا ہے تو یہ پوچھنا ہے کہ کیا آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صرف عبادت کرنی ہے کہ پورے سال پورے سال کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو کلندر ہے یہاں جو اعلان ہوا کہ یہاں جو کلندر پہلے سے چھپا ہوا ہے اس لئے آج حقیقت میں آج تیرا شعبان ہے کل چودہ شعبان ہے کل پندرہ ہوئی رات نہیں ہے اگرچہ کلندر میں چودہ لکھا ہوا ہے یہ پہلے سے بنا ہے لیکن یہاں چاند جب مہینہ شروع ہوا چودہ دیکھنے کے لئے گئے تو نہیں دیکھا تو اس لئے اعلان یہ ہوا کہ رجب کے مہینہ پورا ہوا اور یہ مہینہ لیٹ میں ہو اس لئے کلندر میں ہم لوگوں کو بھی اعلان آیا کہ جو کلندر میں ہے یہ ایک تاریخ پیچھے ہے تو آج تیرا شعبان ہے کل چودہ ہوا شعبان ہے اور پندرہ اگر آپ لوگ کے بخوش شبرات تو آج نہیں کل ہے لیکن یہ اس کے حقیقت نہیں ہے تو یہ لوگ اس رات کو پندرہ ہوئی رات کے کیا فضیلہ سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ لوگ ان کو سمجھاتے ہیں عوام کو کیا کہنا بچارے ان لوگ کو پتہ نہیں ہے اکثر آپ لوگ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ قرآن و سنت کو کس طرح سمجھنا چاہئے اس لئے انسان حکوہ علم کے ساتھ اگر علم کے ساتھ عمل کرتا ہے تو کوئی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے اکثر لوگ سے اگر میں پوچھوں کیوں کرتے ہو تو یہ کہیں گے کہ ہمارے گھر والے کرتے ہیں ہمارے خاندان ہمارے ہاتھ چلے آ رہا ہمارے مفتی تو بتاتے ہیں تو ان سے یہ کبھی سوال کر لو کہ کیا دلیل ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ لوگ اس میں کیا کرتے ہیں اور کیا دلیل لاتے ہیں اور کس طرح وہ حدیث ضعیف ہے پندرہ ہوئی رات میں لوگ مختلف عامال کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی فضیلت والی رات ہے اور بہت سے لوگ یہاں تک سمجھا کہتے ہیں کہ یہ شب قدر کے برابر ہے صحیح کی نہیں شب قدر کے برابر ہے کہاں سے آئے وہ لوگ اپنے مرضی سے یہ عمل بنائے اسی طرح کہتے ہیں کہ اسی رات میں اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں جو بھی عمل ہونے والا اس میں فیصلہ کرتے ہیں یہ بات سنیں آپ لوگ سنیں ہوں گے یہ غلط ہے اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں قرآن کو یقیناً ہم نے شب قدر میں نازل کی ہے پھر آگے اللہ فرماتے تنزل الملائکة والروح فيها بِإذنِ ربِّهِم مِن كُلِّ أَمْر کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس مہینے اس رات میں روح کو ان حضرت جبلیل کو نازل کرتے ہیں ہر حکم اور ہر فیصلے کے ساتھ لوگ جو لوگ کہتے ہیں عوام کو بے قوب بناتے ہیں کہتے ہیں قرآن میں دلیل ہے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن میں دلیل ہے جیسی رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہاں دلیل ہے کہیں گے سور دخان کے آیت اللہ فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین اِنَّا عَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَ حامیم اللہ دیکھئے انسان سمجھ لی پوری آیات تو اس کو پتا چل جائے گا کہ یہاں سمراد شب قدر ہے اللہ فرماتے ہیں حامیم یہ دو حرف ہے والکتاب المبین اور وہ کتاب یعنی قرآن کی قسم جو مبین اور واضح ہے پھر اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَنزَلْنَاهُ بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے کہاں اِنَّا عَنزَلْنَاهُ یعنی قرآن کو اتارا ہے کب فِي اِنَّا عَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کی ہے اور قرآن کو کس رات میں نازل کیا گیا ہے آپ لوگ سے سوال ہے شب قدر میں اللہ فرماتے اِنَّا عَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرُ تو یہ اس کی مستق ہے تو اسی لئے لیلت مبارک یہ حس مراد پھر آگے اللہ فرمتے فِي هَا يُفْرَقُ كُلْ أَمْرٍ حَكِيمٍ اسی رات میں ہر بڑی چیز کے فیصلہ اسی رات میں کی جاتی ہے اور کون سی رات مراد ہے شب قدر ہے نہ کہ شب برات تاکہ شب پندرہ شعبان تو یہ شعبان میں نام اعمال پیچ کیا جاتا ہے لیکن فیصلہ جو دنیا میں ہونے والا ہے اس رات میں نہیں بلکہ شب قدر میں کیا جاتا ہے اس لئے یہ فضیلت اس طرح بیان کرنا کس میں یہ عید مقرید کے طرح ہے یا یہ شب قدر کے برابر ہے یا اس میں یہ قرآن نازل ہوا یا اس میں جیسا کہ فیصلہ کیا جاتا ہے یہ سب غلط ہے اور اس طرح عمل کرنا صحیح نہیں ہے آپ دیکھئے کہ اس طرح اس رات میں لوگ مختلف عمل کرتے ہیں بے ذکر کروں گا سکھانے کے لئے بچانے کے لئے لوگ نماز پڑھتے ہیں اس رات میں خاص نماز پڑھیں گے کتنا رکعت پڑھیں گے آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں بارہ رکعتیں کچھ لوگ پڑھتے ہیں بلکہ ایک نماز خاص ہے جس کو صلات الالفیہ کہتے ہیں یہ عقل سے بھی خارج ہے کیا ہے کہتے ہیں اس رات میں سو رکعتیں پڑھنا ہے سو رکعت کوئی پڑھ سکتا ہے اگر کوئی خشو سے پڑھے تو نہیں پڑھ سکتا اور اگر کوئی جلدی جلدی اٹھتا ہے جلدی کرتا تو پڑھ سکتا ہے بلکہ اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہے لیکن خشو تو ضرور نہیں نماز کے لئے تو کہتے ہیں ایک نصرات الالفیہ جس کو صلات البراء کہتی یہ شبرات اسی سے ہوتا ہے تو کہتے ہیں سو رکعتیں ہیں ہر رکعت میں دس بار قل ہو اللہ وحد پڑھنا ہے یہ نہیں کہ آپ اس طرح جلدی جلدی پڑھو دس بار ہر رکعت میں قل ہو اللہ وحد پڑھو تو پڑھ سکتے ہو تو کوئی پڑھ سکتا ہے تو کہاں سے آئے یہ ان لوگ کے جیب سے آئے اس لیے جو لوگ جب لوگ کو الٹی سیدھے حرکتیں سکھاتے تو ہر پیر ہر ولی نئی نئی عمل سکھاتا اور یہی دیکھا جاتا ہے آپ مثال کہ انڈیا پاکستان اور ہم لوگ کے ملک میں ہر ایک پیر اور ہر ایک آدمی ہر سال نئی نئی باتیں ایجاد کرتا ہے آپ دیکھو گے اگر کوئی پیر کے ساتھ جاتا تو چند باتیں سکھاتا ہے دو سال یا دس سال بعد اس کے پاس جاؤ تو آپ دیکھو گے جو تین بار اور بڑھا کے بتا دی کیونکہ بدعات جب ہوتی ہے اور سنت کے پابندی جب کوئی نہیں کرتا ہے تو پھر وہ اپنا مزہ اٹھاتا ہے ان لوگوں کو بے قوب بنانے میں اس لیے لوگ ہزار بار قل ہو اللہ وحد پڑھتے ہیں لوگ اسی دن میں پندرہ شعبان کو خاص اس میں روزہ رکھتے ہیں اور یہ روزہ رکھنا یہ غلط ہے اور اس انسان اگر انسان کے عادت ہے یعنی اگر کوئی انسان ہر لک رسول ایام البیت کہتے ہیں یعنی تیرہ چودہ پندرہ تیرہ چودہ پندرہ ہر عربی مہینے میں رکھنا سنت ہے اگر کوئی انسان اسی کی بنا پر رکھتا تو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی کہتا کہ شبرات ہے یہ برات والی دن ہے پندرہ تاریخ ہے تو میں روزہ رکھوں گا یہ غلط ہے اور اسی طرح کچھ لوگ پندرہ ہوئی جیسا کہ آج کے رات سمجھ کے لوگ قیام کر رہے ہیں پیچھے مسئل پڑھ رہے ہیں دیکھو اچھے سا کپڑا پہن کے تو یہ لوگ جب دیکھو کہ لوگ خوب قیام کریں گے اور کہیں گے اس میں بہت حدیثیں حدیثیں ہیں لیکن تمام حدیث جھوٹ ہیں اور صحیح نہیں ہیں ایک حدیث جیسے کہ ہے جب پندرہ ہوئی شعبان کے رات ہو جائے تو رات میں قیام کرو اور دن ماں روزہ رکھو لیکن حدیث سخت ضعیف اور موضوع ہے اور اس کے بارے میں علماء نے بہت ہی یہ کتاب موجود ہے بہت سارے علماء نے اس میں فیصلہ کی یہ حدیث جھوٹ ہے اور اس نے بالکل صحیح نہیں ہے اسی طرح اس کے فصیلت لوگ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہاں حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان شعبان کی رات میں قیام کرتا ہے تو جس دن سارے لوگ کے دل مردہ ہوگا اس کے دل زندہ رہے گا یہ حدیث بہت سے زیادہ موضوع ہے یہ فضیلت شب قدر میں بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا یہ شب قدر سے بھی افضل ہے نہیں اس لئے یہ حدیث بھی موضوع ہے اور حدیث جھوٹا اور منکر ہے جیسے کہ علماء اس کے فیصلہ کرتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ اس رات میں خاص دعا کرتے ہیں کہ یہ شب برات کی دعا ہے اور ترے ترے لوگ کے پاس کتابیں ہیں ہر سال وہ کتاب دعایں کو بڑا بڑھتی جا رہی ہے لوگ پڑھتے ہیں اور شوق سے پڑھتے ہیں اور کدھی میری دعا قبول ہوگی بلکہ اس میں کیا کیا خرافات ہے وقت نہیں مننے والا وہ پوری حدیثیں میں پیش کرتا ہے اس لئے یہ بھی غلط ہے جیسے کہ حدیث میں ایک پیش کرتے ہیں کہ جب رات پندرہ ہوئی شابان ہوتی ہے تو آسمان سے کوئی پکارتا ہے کہ کوئی مغفرت فلب کرنے والا ہے اس کے لئے مغفرت کیا جائے گا جو بھی مانگے گا اس کے وہ دیا جائے گا سارے لوگ کے لئے مغفرت کی جائے گا اور یہ حدیث ضعیف ہے اس پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے اسی رات میں کچھ لوگ خاص صدقہ جاری رکھتے ہیں خاص کر میتوں کے نام سے اور یہ ہم لوگ کے عام ہیں کہ یہ صدقہ میرا بابا کے نام سے یہ صدقہ میرا دادا کے نام سے یہ میرا اببو کے نام سے یہ میرا امی کے نام سے جو فوت ہوئے ہر ایک کے نام سے صدقہ کیا جاتا ہے اور یہ کہاں سے آیا اس دن میں خاص رکھنا یہ ثابت نہیں ہے اسی دن میں کچھ لوگ قبرستان جاتے ہیں اور یہ بلکہ عام عام کیا ہے سب لوگ اکثر جاتے ہیں جب بھی موقع میں ہے تو قبرستان چلے گئے کیوں کہتے ہیں حدیث ہے ایک حدیث لمبی ہے حضرت عائشہ کی جو رواد سے یہ لوگ رواد کرتے ہیں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہ گئے اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اس میں عمل کرتا تو اتنی اس کی گناہیں معاف کیا جاتا ہے اور کتنا ثواب دیا جاتا ہے لیکن حدیث بھی ضعیب اور موضوع ہے حدیث بالکل جھوٹ ہے اور اس پر عمل کرنا مناسب نہیں ہے اس لئے شب جو لوگ اسی رات میں اسان کبھی بھی قبرستان جا سکتا ہے اگر رات میں ضرورت پڑھ جائے تو انسان رات میں جائے دن میں ضرورت پڑھ جائے تو دن میں جائے لیکن یہ سمجھ کہ پندرہ ہوئی شعبان کی فضیلت ہے میں جاؤں گا اور اپنے میتوں سے ملوں گا یہ غلط ہے لوگ عید وقریت میں بھی کرنے لگے یہ ہو کہ جو خوشی کے دن ہے تم اپنے میتوں کو بھی یاد کر لو تو وہاں جاگے کیا آپ مبارک بادی دھوگے جو لوگ جاتے ان لوگ سے سوال ہے کہ بھئی ان لوگ وہاں جاگے کیا کروگے اگر آپ مبارک بادی دھوگے تو کس چیز کا مبارک بادی کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ نجات پا گئے اور اگر نجات پا گئے تو اس کو مبارک بادی دینے کے ضرورت نہیں ہے اور اگر عظام میں ہے تو اگر آپ کتنا بھی بار 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 مبارک بادی دو تو فائدہ نہیں ہوگا اُر کی زندگی الگ ہے آپ کی نہ بات سنتے ہیں نہ آپ کی مبارک بادی سنیں گے نہ کچھ بھی اُر کی زندگی بلکل الگ ہوگے تسیلی قبروں پہ جانا اور میتوں کے زیارت کرنا یا ان کے اوپر چادر چڑھانا یا پانی چھوڑنا یا کوئی بھی عمل کرنا اس رات میں کسی رات میں غلط ہے اسی طرح بہت سے لوگ اس رات میں خوب قرآن پڑھیں گے اگر آپ کے ہر رات میں عادت ہے کہ قرآن پڑھتے ہو ایک پارہ دو پارہ اور یاد کرتے ہو تو پڑھو لیکن انسان صرف اسی رات میں فضیرت سمجھ کے پڑھے اور اکثر لوگ سوری آسین پڑھتے ہیں تین تین بار یا کتنا کتنا بار اور پتہ نہیں کہ اس کے بعد کیا دعا کرتے ہیں اور بہت سے لوگ سوری دخان پڑھتے ہیں اور کتنا بار پڑھیں گے اور کچھ لوگ الگ الگ انداز سے قرآن پڑھتے ہیں یہ سب ثابت نہیں ہیں اسی طرح اسی رات میں بہت سے لوگ جیسا کہ اچھا کپڑا پہنیں گے مسجد میں دوگتنا اکثر لوگ اچھا کپڑا پہنکا ہے دھوکے اور خوبصورت جیسا عید میں پہنکاتے ہیں یہ بھی کہاں سے آیا یہ تو سرے سر باطل ہے یعنی نماز اور عبادات کے بارے میں اگر کوئی کہیں گے چلو کسی کا نیت اچھی ہے تو کہیں گے ہوسطہ غلط فہمی میں ہے لیکن اس رات میں اور وہ غلط ہے لیکن اس رات میں اچھا لباس پہننے سے کیا فائدہ ہے یعنی کیا ملتا ہے کہاں سے دلیل آپ آگئے کہ آپ کو اچھا لباس پہننا چاہیے اچھا لباس پہنیں گے نئے ٹوپی نئی چپل اور بچوں کو بھی پہنائیں گے اور عید کے طرح اس طرح بنا دیئے تو یہ بھی غلط ہے اسی طرح لوگ اسی دن اسی رات میں آپ دیکھو گے جیسا کہ اسی دن میں کھانا پکاتے ہیں اور حلوہ بنا کے لوگ کو باٹھتے ہیں کونس حلوہ کے نام کیا ہے کچھ الگ الگ ہر ملک میں الگ ہوتا ہے اور کچھ لوگ جیسا کہ کھانا پکائیں گے تو اس کے بعد فاتحہ دس بار اسی رات میں پڑھیں گے پھر باٹیں گے پہلے لقوع پھیک دیں گے اس کے بعد پتہ نہیں کیا کھائیں گے اور کس طرح باٹھتے ہیں ترے ترے بیدعات اس میں دیکھی جاتی ہے تو یہ کھانا بنانا اس رات میں کہاں سے دلیل آیا اور اسی دن حلوہ بنانے یا کھلانے کے کیا دلیل ہے یا کپڑا نیا پہنانے کیا دلیل ہے تو یہ ساری چیزیں جب اس کی دلیل نہیں ہے تو ہم لوگ کیوں کرتے ہیں افسوس کے بات یہ ہے کہ لوگ جب کسی سے بھی پوچھو تو کوئی دلیل نہیں بتاتا ہے سب لوگ یہی بتاتے ہیں ہم لوگ بچپن سے سیکھا ہے اس لئے ہم لوگ کرے حالکہ یہ غلط ہے اور اس طرح سے انسان کو بچنا چاہیے تو خلاصا کیا ہوا کہ یہ رات اگر انسان ایک فضیلت ثابت ہے کیا فضیلت اس رات کے کہ انسان اس رات سے پہلے یا اس رات میں اگر اس کے دل شرک سے پاک ہے اور کینہ کپٹ سے پاک ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اگر وہ بستر پہ سو رہا ہے ایک نماز نہیں پڑھ رہا نہ وضو کر رہا نہ عبادت میں مصروف اپنے بستر پہ سو رہا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس رات میں اگر دیکھا کہ اس کے دل میں شرک اور خرافات اور کینہ نہیں ہے تو اس کے لئے معاف کیا جاتا ہے تو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ عبادت کرو آپ یہ کرو آج کل جو اور اس سے بڑی بات ہیں لوگ ممبتیاں جلاتے ہیں ہوتا ہے کی نہیں ممبتیاں اس رات میں جلاتے ہیں چراغیں جلائیں ہیں مسجد میں گھروں میں یہ کہاں سے آیا یہ حقیقت میں کافروں سے آیا ایک زمانہ علماء کہتے ہیں کہ برامی کا جو تھے مجوسی تھے وہ لوگ اسلام جب لائے تو پھر بھی مسلمانوں کو پکہ اسلام نہیں لائے تو مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے جب خوشیہ ہوتے تھے تو ان کے سامنے آگ جلاتے تھے کیونکہ وہ لوگ آگ کی عبادت کرتے تھے تو اس لئے لوگ کو بھی کنوانا چاہتی تو سامنے جلاتے تھے اور ہندووں کے عادت ہے ہم لوگ کے جو انڈیا میں ہیں کوئی سے توہار میں وہ لوگ ممبتیاں جلاتے ہیں کسی کو بتا ہے دیوالی میں دیوالی میں وہ لوگ یہ باق باقادہ ممبتیاں جلاتے لائٹے سجاتے ہیں تو یہ عادت مسلمان غیروں سے لے لی ہے اس لئے غلط ہے کہ انسان اس میں بلکہ آپ دیکھو کہ اسلام میں کسی بھی عبادت میں آگ کے استعمال نہیں کیا جاتا ہے یعنی آگ اسلام میں اللہ کا رسول فرماتے ہیں یہ آگ انسان کے دشمن ہیں تو کیسے آپ آگ جو دشمن ہیں آپ وہ عبادت کے ذریعے بنا لیے تو یہ غلط ہے اس لئے آگ جلانا ممبتی جلانا پتاخہ داغنا اور اس طرح ہندووں کے طرح کرتے ہیں تو اس لئے انسان اس عمال سے بچے کیونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے یہ باتیں بتائیں گے بار بار کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے لوگ بعد میں ایجاد کر دی ہیں اور اگر کوئی انسان حق چاہتا ہے یا اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت چاہتا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے وانا اس کا عمل برباد ہو جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی وہ عمل صرف قبول کرتا ہے جو اللہ کے لئے خالص ہے اور جو سنت کے مطابق ہے لیکن اگر کوئی انسان عمل اللہ کے لئے کرتا ہے اور عمل صحیح نہیں ہے تو کیسے اللہ قبول کریں گے قبول نہیں کریں گے اسی طرح اگر کوئی انسان صحیح طریقے سے عبادت کرتا ہے لیکن اللہ کے لئے نہیں کسی اور کے لئے کرتا ہے تو وہ بھی عبادت مقبول نہیں ہے تو جب بھی عبادت کرو تو سوچ سمجھ کے کرو جو اللہ کے رسول سے واضح انداز سے ثابت ہے اس پر آپ کو کرنا چاہیے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو اس سے بچنا چاہیے تو خلاصہ یہ ہو کہ پندر شعبان مبارک مہینہ ہے اس پر خوب روزہ رکھو لیکن پندرہ تاریخ کو خاص کرنا سنت کے خلاف ہے پندرہ کی رات میں خاص قیام کرنا خاص عبادت کرنا کی فضیلت والی برات والی رات ہے تو یہ فائدہ نہیں ہے اس طرح اسلام میں کھیلنے ہیں لوگ پورے سال میں عبادت نہیں کرتے ہیں اللہ کو یاد نہیں کرتے ایک رات پاکے کیا جنتی بن جائیں گے نہیں آپ کو پورے سال پر عمل کرنا چاہیے کوشش کرنا چاہیے تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے زندگی میں برکت ڈالیں گے یہ شعبان کی اہم مسائل تھے اللہ سے دعا کرنا سبحانہ وتعالی ہم نے وہ اس پر عمل کرنے کے توبیغ دے اور تمام خرافات اور بدعات اور جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ہم لوگوں کو دور رکھنے کے دور رکھیں کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ یہ خطبہ ہر خطبے میں کہا جاتا کی نہیں ہے ہر بدعات گمراہی ہے ہر نئی بات اسلام میں گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلِيْهِ جو اس طرح کوئی عمل کی ہے جو ہمارے شریعت میں نہیں تو مردود ہے اور جب صحابہ کرام سے ایک بھی حدیث ثابت نہیں اس رات کے بارے میں تو ہم لوگ کہاں سے لائے اور جب یہ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے حمیت نہیں دی ہے نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے نہ طابعین سے ثابت ہے تو کہاں سے بات آئے یہ بعد میں کچھ لوگ نے یہ حدیثیں دیکھ کر کچھ لوگ ایجاد کی ہے تو جہالت سمجھے رہے تھے کہ حدیث صحیح ہے اس لئے اس پر عمل کرنے لگے اور اسی طرح انسان کو اس سے بچنا چاہیے اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ حملوں کو ہمیشہ سنت پرہا اور تجنر کے قابل بنائے اور بدعاتوں سے حملوں کے محملوں کو محفوظ رکھے وصل اللہ علیہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین